زندگی کی جو کامیابی جس کے بارے میں ہم چاہتے بھی ہیں کہ ہمیں کامیابی ملے ہم زندگی میں کامیاب افراد میں شامل ہو جائے اب کامیابی کے اعتبار سے دو تصور ہیں کلی کامیابی جو ہے جو ایسا ہول ہماری کامیابی ہے اس کے دو تصور ہیں ایک بحیثیت انسان ایک بحیثیت مسلمہ ایسا ہیومن بینگ جب ہم سکسیس کو ایسیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسے سمجھتے ہیں کیا چیز ہے یہ تو ہمارے سامنے یہی چیزیں آتی ہیں جی بزنس مین ہے پیسے والا ہے کامیاب ہے لیکن وہ بزنس مین ہو سکتا ہے اس کی اولاد نہ فرمان اس کی بی بی زبان دراز ہے اس کی صحت تباہ ہے وہ لوگوں میں بدنام ہیں ذہنی سکون سے محروم ہیں تو یہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہم اسے کامیاب نہیں کہہ سکتے کیونکہ کامیابی اگر اسی کا نام ہے تو اگر لوگوں سے یہ کہا جائے کہ بھائی صاحب آپ کو ہم آپ کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی آپ کو کامیابی دے آپ کا کاروبار پھیلے لیکن آپ کی اولاد ہو نافرمان آپ کی بی بی ہو زبان دراز آپ کی صحت ہو جائے تباہ اور آپ کا ذہنی سکون ہو جائے ختم آپ کا جینا جو ہے وہ مشکل ہو جائے آپ کے لئے ایسی کامیابی کی دعا کریں بھائی صاحب یہ دعا ہے یا بد دعا ہے یہ کیا کر رہا میرے لئے تو ایسی دعا نہ کریں مجھے ایسی کوئی کامیابی نہیں چاہیے لیکن ایسا ہیومن بینگ اسے سکسیس سمجھا جاتا ہے کہ just he has got a lot of money وہ ایک ویلڈی پرسن ہے رچ پرسن ہے یہ ایسا ہیومن بینگ جب ہم سکسیس کو دیکھتے ہیں اور موسٹی جو کتابیں لکھی جاتی ہیں تو وہ اسی طرح کی ہوتی ہیں جس میں ایک ایسپیکٹ کو ایڈریس کیا جاتا ہے لیکن جو موسٹ آف دا ایسپیکٹس آف لائف ہیں دی آنیگلیکٹڈ ان دی آر لیفٹ بہائنڈ ان کو دیکھا میں نہیں جاتا ان پر کلام ہی نہیں کیا جاتا اچھا اسی طرح ایک اور صورت بھی ہو سکتی ہے بل فرد ہم یہ کہیں کہ چلیں جی ہر اعتبار سے سکسیس ہے اولاد فرما بردار بیوی فرما بردار بچے ماشاءاللہ پروسپیرس اور ویل اسٹیبلشت ہیں کاروبار اچھا جمع ہوا ہے لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں نیک نامی ہے بدنامی نہیں ذہنی سکون بھی حاصل ہے لیکن ایسا مسلم سکسیس یہاں اینڈ نہیں ہوتی یہ آدمی جس کے پاس سب کچھ ہے اگر یہ صبح و شام خدا کے غزم میں ہے اس پہ صبح و شام خدا کی لانت برستی ہے اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہے کیا یہ سکسیس ہے ایسا ہیومن بینگ ہیسا سکسیس فل پرسن ایسا مسلم ہیسا سکسیس فل پرسن ہیس ٹوٹلی لوزر ہیس اینٹائلی لوزر کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سکسیس کا جو ہمیں تصور دیا وہ ہے ہی کچھ اور جو ہمارے دین نے سکھایا وہ ہے ہی کچھ اور وہ کیا ہے وہ میں چند الفاظ میں عرض کرتا ہوں یہ جتنی چیزیں ہیں ہماری فیملی اچھی گزر رہی ہے ہماری فیملی لائف اچھی گزر رہی ہے سوشل لائف اچھی گزر رہی ہے بزنس اچھا چال رہا ہے نوکری اچھی ہے صحت اچھی ہے ہر چیز ہے مخلوق ہم سے راضی لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سکسیس یہ ہے کہ مخلوق بھی تم سے راضی خدا بھی تم سے راضی جب یہ دونوں چیزیں مرج ہوگی تو حقیقی کامیابی تب ہوگی پھر یہ بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہے آخرت میں بھی کامیاب ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگ دو طرح کے ہیں کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں اللہ سب کچھ دنیا میں دے دیں آخرت انٹائلی نگلیکٹڈ that is out of our imagination we never think about that تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَّا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ there is no share for them on the day of judgment ان کے لئے کوئی حصہ نہیں لیکن یہ وہ ہیں کہ جو ہو سکتا ہے کہ دنیا کے ان چند سالوں میں تو کامیاب ہوں لیکن وہ جو اٹرنل لائف ہے and less life ہے نا ختم ہونے والی life ہے اس کی اندر وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ there is no share for them on the day of judgment in hereafter no share